اور ہمیں یقین ہے کہ جنابِ مطرم عمد شاہ صاحب بھی پہلی اکتوبر کوئی تگڑا کڑا کا کڑ شور سکی ہے یقین ہے کہ جنابِ مطرم عمد شاہ صاحب بھی پہلی اکتوبر کوئی تگڑا کڑا کا کڑ شور سکی ہے مطرم عمد 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 شور سکی ہے یہ آپ کے مندل ہیں آپ کی جائنٹ سنگیار جیسے کالا کوٹ میں آئی ہے پچھتر سو تو پچھتر سو سنگیار مطرم عمد شور سکی ہے مطرم عمد شور سکی ہے مطرم عمد شور سکی ہے رجوری آنے پر رجوری اور پنچھ کی عوام یہاں باسٹینڈ رجوری سلانی پل کے پاس ایک زبردست ریلی کو آرگنائز کر رہے ہیں اور بھارتی جنرلتہ پارٹی نے عمد شاہ صاحب کے آنے پر یہ جو بڑی ریلی کا انتخاب یہاں انتخاب کیا ہے اس ریلی میں لاکھوں کی تعداد میں رجوری اور پنچھ کی عوام شرکت کرے گی یہ ہمارے لئے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے ہوم منسٹر صاحب رجوری اور پنچھ کے دورے پر آ رہے ہیں اور رجوری میں ایک جن سیلاب کو وہ خطاب کرنے والے ہیں ایک اکتوبر صبح گیارہ بجے ہوم منسٹر صاحب یہاں پہنچیں گے اور اس روز دنیا دیکھے گی کہ رجوری اور پنچھ کی ہسٹری میں اتنا بڑا جن سیلاب کسی نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا اور اس لیے آج یہاں تمام رجوری اور پنچھ کے جو سرکردہ لیڈرز ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے انہوں نے میٹنگ کر کے ساری رن نیتی سٹیٹیجی بنائی ہے کہ یکم اکتوبر کو سووے گیارہ بجے رجوری نیو بسٹینڈ سلانی پل کے پاس ہوم منسٹر امد شاہ صاحب کی ریلی میں ایک جن سیلاب امڑے اور بچہ بچہ رجوری پنچھ کے یہاں آئے اس کے لیے سارے انتظامات ہم کر رہے ہیں ہماری تمام پنچوں سرپنچوں بی ڈی سی ڈی ڈی سی وارڈ ممبرز کانسلرز تمام لوگوں سے عوام سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ یکم اکتوبر پہلی اکتوبر صوبے گیارہ بجے رجوری کے نئے بسٹینڈ میں پہنچے اور ہمارے ملک کے وزیر داخلہ جناب محترم عمد شاہ صاحب کے خیالات سنیں رجوری اور پنچھ کیا یہ جو بارڈر کا ایریا ہے یہاں اور ڈولمنٹ ہو ہائی ویز بنے ریل ویز بنے ٹنل بنے ٹوریزم کے پروجیکٹ بنے گاؤں گاؤں میں سڑکے سکول ہاسپیٹل بنے یہ ہماری کوشش ہے سر سال دوزار سترہ میں تب کے وزیر داخلہ راجناسٹنگ صاحب نے نشارہ دورے میں رجوری پنچ ازلا میں بارڈر بنکرز کا ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا تھا اس بار جو وزیر داخلہ کا دورہ ہے جب دو ہزار ستارہ میں اس وقت کے وزیر داخلہ جناب راجناسٹنگ صاحب آئے تھے رجوری اور پنچ کے بارڈر کے ایریا کے لوگوں کے لیے انہوں نے زبردست پہل کی تھی اور بنکرز سنکشن کیے تھے جو آج بن کے تیار ہوئے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ جناب محترم آمد شاہ صاحب بھی پہلی اکتوبر کوئی تگڑا کڑا کا کڑش ہو سکتا ہے یقین اکتوبر کے دن راجوری میں مرکزی وزیر داخلہ آمد شاہ صاحب کا ایک دورہ ہونے جا رہا ہے جس کے تحت راجوری سلانی پول کے نزدیک نیبہ سڈے پر ایک بڑی عوامی ریلی کو منقل کیا جانا ہے بی جے پی کے مطابق اس عوامی ریلی میں راجوری و پنچ ازلا سے بڑی تعداد میں لوگ شمولیت کریں گے اور یہ تعداد اتنی بڑی ہوگی کہ اس کا اندازہ کسی نے بھی نہیں لگایا ہے دوسری طرف اس ریلی کو پوری طرح سے کامیاب بنانے کے لیے بی جے پی کی طرف سے بڑے پیمانے پر کاروائی کی جا رہی ہے اور اسی کے چلتے آج بی جے پی کے جمعہ کشمیر کے صدر رویندر رینہ جو ہیں وہ راجوری میں آئے ہوئے ہیں جہاں یہ الگ الگ جگہوں پر جا کر پارٹی کارکنون کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں اسی طرح کی ایک میٹنگ ڈاگ بنگلو راجوری میں منقید ہوئی ہے جہاں راجوری ظلہ بر سے بی جے پی کے الگ الگ لیڈران و کارکنون نے شرکت کی جس دوران اس بات پر تبادلہ خیال ہوا ہے کہ وزیر داخلہ کے اس دورے کو سلانی پل نیبہ سڑے پر منقید ہونے والی پبلک ریلی کو کس طرح پوری طرح سے کامیاب بنایا جانا ہے اور وہاں جو بھی بنیادی و ضروری انتظامات ہیں وہ کس طرح سے یقیناً بنایا جائے اسی بیچ بی جے پی کے صدر روینتر رینا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس چیز کا اشارہ کیا ہے کہ اس ریلی کے دوران مرکزی وزیر داخلہ عمید شاہ صاحب کوئی بڑا اعلان کر سکتے ہیں راجوری سے میں سمیت بارگو